نمسکر دوستو آج ہم کالی مرچ کی کھیتی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کالی مرچ کے گول فل مسالے اور اوشادی کے رکمے اوپیوں کیے جاتے ہیں پکے ہوئے فلو کو سکھا کر کالی مرچ تیار کی جاتی ہے اور سفید مرچ اچھی طرح سے پکے ہوئے فلو کو بھاری توجہ ہٹانے کے بعد اسے سکھا کر تیار کی جاتی ہے ہمارے دیش میں کالی مرچ کا اوزپادن مکھت ہے کیرل کرناٹک اور تمیلاڈو میں ہوتا ہے کالی مرچ کی پیداوار کے لیے پریابت برشا اور آدرتہ کے آوشکتہ ہوتی ہے جس کے لیے پشچیمی گھاٹ کے پہاڑوں کی جلوائیو بہت اپیوکت ہے کالی مرچ اپنے گھروں میں گھرہ بارٹکہ کی روپ میں بھی تیار کی جا سکتی ہے کالی مرچ کا پودھا درسل ایک بیل ہے اور اس بیل سے ہی ہمیں کالی مرچ کی پرابتی ہوتی ہے کالی مرچ کی بیل میں تین پرکار کی شاکھائیں ویچسٹ ہوتی ہیں پراتھ مکتنا بیل کی نچلے بھاگ سے نکلے والی رنر شاکھائیں اور پارشورو شاکھائیں سامانی تحر رنر شاکھاؤں کی جڑوں سے کلمیں نکال لی جاتی ہیں جنہیں کٹنگ کہا جاتا ہے اور پارشورو شاکھاؤں سے لی گئی جڑ کلموں کا پریو کالی مرچ کی جھاڑی مرمہ بہتے تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن زیادہ اپج دینے والی سوست بیلوں کا چناؤں ماتر بیل کی روپ میں کیا جاتا ہے ادھیک اپج کے لیے ماتر بیل کو ایک پولیتھین بیگ میں لگا دیا جاتا ہے اور بیل کی بڑھت کے ساتھ میں جب اس میں کچھ گاٹھیں نکلنے لگتی ہیں تو ہر گاٹھ کے نیچے روپڑ مشرن سے بھرے ہوئے پولیتھین بیگ رکھ کر گاٹھ کو روپڑ مشرن میں دبا کر رکھ دیا جاتا ہے دیرے دیرے گاٹھوں میں جڑے آ جاتی ہیں اور ان گاٹھوں کو الگ کر لیا جاتا ہے اور انہیں الگ الگ بیگوں میں دبا دیا جاتا ہے پھر ان پولیتھین بیگوں کی پرتی دن عوشکتہ نصاف سچائی کی جاتی ہے اور اس طرح سے ایک سال میں پرتیق ماتر بیل سے تیس چالیس جردار کلمیں تیار ہو جاتی ہیں ایک ہیکٹر کے کھیٹ میں لگ بھک گیارہ سو آدھار تیار کر کے ان کلموں کی روپائی کی جا سکتی ہے جب کالی مرچ کی بیلے کافی لمبی ہو جاتی ہیں تو انہیں آدھاروں پر چڑھا جاتا ہے اور یہ روپائی مئی جون کے مہینے میں پہلی ورشہ ہونے پر کی جاتی ہے کرمی کے موسم میں کرترم چھایا دیکھ کر ترون بیلوں کو دھوپ سے بچایا جاتا ہے اور بیلوں کو انکول پرکاش دینے کی موستہ بھی کی جاتی ہے جس کے لیے شاکھاؤں کی کاٹ چھاٹ کی جاتی ہے جڑوں کو نقصان سے بچانے کا بھی پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے مٹی بھی روپید کالی ملچ کی بیلوں میں پرتی ورش 100 گرام نائٹروجن 40 گرام فاسفورس 140 گرام پوٹاش کی در سے اور ورکو کا پریوک کیا جاتا ہے پرتھم ورش میں اس کی ایک تیہائی ماترہ کا اور دوسرے ورش میں دو تیہائی ماترہ کا پریوک کرنا چاہیے اور اور ورکو کی پوری ماترہ کا پریوک تیسرے ورش سے کرنا چاہیے پانی کے جمعوں کو روکنے کے لیے پریابت جل نکاز سنشچت کرنا چاہیے اور کسی بھی پرکار میں مٹی کی کھوڑنے جیسی کریاؤں کے دوران جڑ چنتر کو نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے نئی نئی اگرہی رنر شاکھاؤں کو زمین کے ساہرے نہیں بڑھنے دینا چاہیے یا نئی یا تو آدھار سے باندھ دینا چاہیے یا کار دینا چاہیے ایک سو پچیس سے دو سو سنٹی میٹر کی وارشک برشہ کالی مرچ کے لیے اپیوکتے ہیں یدیبی پراکرتک روپ سے کالی مرچ لال دومت مٹی میں اچھی پیدا ہوتی ہے کالی مرچ کا ہرا پودھا ہرے بھرے برکشو اور دیمک سے بچے رہنے والے انہیں آشریوں پر لطا کی طرح چڑھ کر خوب پنپتا ہے اونچے پیڑوں کے آشریے سے کالی مرچ کے پودھے تیس سے چالیس میٹر تک چڑھ جاتے ہیں لیکن پھلوں کو سگمتہ پورو کتارنے کے لیے سامانے تہینے چھ سو نو میٹر تک ہی بڑھنے دیا جاتا ہے کالی مرچ کے گہرے ہرے رنگ کے گھنے پودھوں پر جولائی کے بیچ چھوٹے چھوٹے سفید اور ہلکے پیلے رنگ کے پھول اگاتے ہیں اور جنوری سے مارچ کے بیچ ان کے نارنگی رنگ کے پھل پکڑ تیار ہو جاتے ہیں پھل گول اور ویاس میں تین سے چھ میلی میٹر تک ہوتے ہیں سادھارتے تیسر ورش کے پشچات پودھے پھلنے لگتے ہیں ساتھوے ورش سے پودھوں پر پھلوں کے سو سے ایک سو پچاس میلی میٹر لمدے گچھے ادھکتم ماترہ میں لگنے پرارم ہوتے ہیں سوکھنے پر پرتیک پودھے سے سادھارتے چار سے چھے کلو گرام تک گول مرچ مل جاتی ہے پچاس سے ساٹھ دانے لگے رہتے ہیں پکنے پر ان پھلوں کے گچھوں کو اتار کر بھومی پر اتوہ چٹائیوں پر پھیلا کر ہتریوں سے رگڑ کر گول مرچ کے دانوں کو الگ کیا جاتا ہے اور انہیں پانچ چھے دنوں تک دھوپ میں سوکھنے دیا جاتا ہے پوری طرح سوک جانے پر گول مرچ کے دانوں کو چھلکوں پر سکونے سے جھوریاں پڑ جاتی ہیں اور ان کا رنگ گہرہ کالا ہو جاتا ہے کالی مرچ کے پودے سے سفید مرچ پرابت کرنے کے لیے پونتے پکے پھلوں کو اتار کر پانی میں بھیگو کر ان کو چھلکوں سے الگ کر کے سفید مرچ پرابت کی جاتے ہیں سفید مرچ تیجی اور کڑوہٹ میں کالی مرچ سے کم پربھاوشالی ہوتی ہے لیکن اس کا سواد بھوست سے لوگوں کو زیادہ روچی کر لگتا ہے کالی مرچ سگندیت وہ تیجک اور اسفورتی دائیک بستو ہے آیوروید اور یونانی چکستہ شاستروں میں اس کا اپیوگ کف، بات، شواس، اگنیماندی، اندر، اتیادی روگوں میں بتایا گیا ہے بھوگ بڑھانے اور جور کی شانتی کے لیے دکشن میں تو اس کا وشیش پرکار کا رسم بھوجن کے ساتھ پیا جاتا ہے دکشن بھارت میں بھوجن کے ساتھ رسم اکثر پیا جاتا ہے بھارتی بھوجن میں مسالے کی روک میں اس کا نیونادھیک اپیوگ سروتر ہوتا ہے ویدوشوں میں اس کا وشیش ٹوپیوگ ویبھن پرکار کے ماسوں کے ڈببہ بندی میں خادے پدارتوں کے پریرکشن کے لیے اور مسالے کی روپییں کیا جاتا ہے سفید مرچ بھی کالی مرچ کی ہی قسم ہے جس کی کٹائی فصل پکنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے سفید مرچ اور کالی مرچ دونوں ایک ہی پودے کے فل ہیں بس رنگ کی وجہ سے ان کا استعمال الگ ہو جاتا ہے کالی مرچ کی کھیتی میں ہمیں ان پودھوں کو ویبھن پرکار کے روگوں سے بھی بچانا پڑتا ہے روپر بندن کے لیے ففون ناشک اور سوتر کریم ناشک دونوں کا پریوک کرتے رہنا چاہیے مرد بیلوں کو ہمیشہ ہٹا دینا چاہیے تاکہ کسی بھی پرکار کی ففون نہ پنتے یدی کوئی بیل گلل روک سے سنکرمیت ہو گئی ہو تو اس بیل کو بھی ترنت ہٹا دینا چاہیے اس روک کے کارن پوری کی پوری بیل مرد ہو جاتی ہے پولو بھرنگ کالی مرچ کو سب سے اتھک نقصان پہنچانے والا کیٹ ہے اور یہ مکھیت ہے میدانک شیطروں میں تثہ تین سو میٹر سے کم موچائی والے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے یہ کیٹ گچھوں کو اور کوپلوں کو کھا کر نشٹ کر دیتے ہیں مادہ بھرنگ کومل گچھوں میں پتیوں پر انڈے دیتی ہے اس کی سونڈیاں انتریک اوتکوں میں پرویش کر کے انہیں کھاتی ہیں تثہ پرباوید گچھے کالے ہو کر سڑ جاتے ہیں روک سنکرمن ہونے سے دانے بھی کالے ہو جاتے ہیں اور دبانے پر ٹوٹ جاتے ہیں ملیالم میں پولو شبد کا آردھ ہے کھوکلا اسی سے اس کیٹ کا نام پڑا ہے پولو بھرنگ باغوں کے چھائے دار ستانوں میں کیٹ کا آدھک پرکوٹ ہوتا ہے ستمبر اکٹوبر میں کیٹوں کی سنکھیا آدھک ہو جاتی ہے نیم گولٹ جو کی نیم آدھارت کیٹ ناشک ہے اس کا چھڑکاؤ کرنے سے ان کیٹوں کو نیندرت کیا جا سکتا ہے گچھوں پر اور پتوں کے نیچلی ستہ پر اچھی طرح سے چھڑکاؤ کرنا چاہیے جہاں پر ویس کا کیٹ پرائہ دیکھے جاتے ہیں دوستو کالی مرچ کی کھیتی میں تھوڑی مہنت توجہ ہے پر انتو اس کے فائدے بھی بہت ہیں اس سے کافی آردھک فائدہ لیا جا سکتا ہے کیرل میں مئی جون میں کالی مرچ پر فول آتے ہیں فول آنے سے تڑائی تک چھے آٹھ مہینے لگ جاتے ہیں میدانوں میں نومبر سے جنوری تک اور پہاڑی علاقوں میں جنوری سے مارچ تک تڑائی کی جاتی ہیں جب گچھے کے ایک یا دو دانے چمکیلے نارنگی ہو جاتے ہیں تو گچھے کو ہاتھ سے توڑ دیا جاتا ہے دانوں کو گچھے سے الگ کر کے سات سے دس دن تک دھوپ میں سکھاتے ہیں سوکھی کالی مرچ میں ففون کے آکرمن کو روکنے کے لیے اس میں آٹھ سے دس پرتیشت نمی رکھنے چاہیے دانوں کو ہاتھ سے یا مشین سے گچھوں سے الگ کیا جاتا ہے سوک جانے پر کالی مرچ کو یاپاریک کالی مرچ کی وشے جھوریوں والی شکل مل جاتی ہیں دھوپ میں سکھانے سے پہلے تازے دانوں کو ایک منٹ تک گرم پانی میں دوبانے سے دانوں کو آکرشک کالا لنگ مل جاتا ہے اور یہ کم تمہیں سوک جاتے ہیں سکھانے کے لیے پیسی ہوئی میتھی کا لیپ لگائے ہوئے بانس کی چٹائی سیمنٹ کا فرش کچھ گھنٹا والے کالا پولیتھن شیٹ آدھی کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے سوکھی کالی مرچ کو بہتر شکل اور سوچھتا ملتی ہیں سفید مرچ یا تو کالی مرچ کے تازے دانوں سے یا سوکھی بھی کالی مرچ کو گلانی واشپن تتہ اس کے بہاری آورن کو تارنے جیسی وشش چکتی کو دوارہ تیار کی جاتی ہیں کالی مرچ سے سفید مرچ پرات کرنے کے لیے آٹھ سے دس دن تک کالی مرچ کے دانوں کو پانی میں بھیگو کر رکھا جاتا ہے اور پھر بھاری آورن کو ہٹا کر پانی میں دھوکر دھوک میں سکھا جاتا ہے دوستو کالی مرچ کی کھیتی سے سمبندی تھی جان کری تو آپ کو اچھی لگی ہی ہوگی لیکن ساتھ میں چلتے چلتے میں آپ کو کالی مرچ کے فائدے بھی سنکشیت میں بتا دیتا ہوں کالی مرچ جو ہے وہ پوشن کو بڑھاوا دیتی ہے کالی مرچ سے پاتچن شکتی میں مردی ہوتی ہے کالی مرچ سے بھوک اتیجت ہوتی ہے کالی مرچ کا سیون بجن کو کم کرنے کے لئے بہت اچھا سادھن ہے کالی مرچ کے پریوک سے گیس کی سمسیا کا ندان ہوتا ہے کالی مرچ کے پاوڈر سے سردی سے رہت پراب کی جا سکتی ہے کالی مرچ کے اپیوک سے گٹیا کے درد کو بھی کابو میں لائے جا سکتا ہے کالی مرچ کے اندر ایسا عوشد یہ گھن ہے جو کینسر سے بھی بچاؤ کرتا ہے کالی مرچ کھانے والوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا ڈپریشن کے ایروڑیوں کے لئے کالی مرچ کے کھانے کے بہت فائدے ہیں کالی مرچ نات اور مسوڑوں کی سمسچاؤں کا بھی پراکرتی کو پچار ہے کالی مرچ بھوک کو اتیجت تو کرتی ہے پرنتو یہ ساتھی آپ کا وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے کالی مرچ وسا کوشکاؤں کے بھنجن کو پروتصاہیت کرتی ہے کالی مرچ شریر میں وسا کے سنچے کو روکتی ہے کالی مرچ ایک موتر وردھک جڑی پوٹی ہے یہ پیشاب اور پسینے کو بڑھاتی ہے جس سے شریر سے وشاکت ودارتوں کا نکاس ہو جاتا ہے تو دوستو کالی مرچ کا پودھے کا امور اسثان دکشن بھارت ہی ہے بھارت سے بہار انڈونیشیا گورنیو انڈو چین مالائے لنکا اور سیام اتیادی دیشوں میں بھی اس کے کھیتی کی جاتی ہے فشو پرسیدہ بارتی اگرمہ سالوں میں اعتحاسک اور آرتک درشتی سے کالی مرچ کا بہت مہتر ہے آئروادک گرنٹوں میں بھی اس کا ورنن اور پیوک ترچین کال سے چلا آ رہا ہے گریس روم پورتگار اتیادی سنسار کے ویبنی دیشوں کے ہزاروں ورش پرانے اعتحاس میں اس کا ورنن ملتا ہے اور پندروی شتابدھی میں باسکو ڈگامہ دوارہ بھارت کے لیے سمدر مارک کی کھوج بھی کالی مرچ کے لیے ہی کی گئی تھی کالی مرچ کا پودا ترابنکور اور مالابار کے جنگلوں میں بہولتا سے اتپن ہوتا ہے اس کے ترکت ترابنکور کوچین مالابار ویسور کرب مہاراشت چتہ سم کے سلہت اور خاسی کے پہاڑی علاقوں میں بھی کالی مرچ بہت ماترام اتپن ہوتی ہے ڈکشن بھارت کے بہت سے بھاگوں میں اس کی گھر گھر کھیتی ہوتی ہے باسطم میں کالی مرچ کے بھارتیک چھتر کا وستار اتر مالابار اور گھنکن سے لے کر ڈکشن میں ترابنکور کوچین تک سمجھا جانا چاہیے تو دوستو کالی مرچ سے سمبندیت کے جانکارے آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے ویدہ دیجئے نمسکار موسیقی